میں پچھا سے فرس وقت نے دیتا ماں کہ تشمنی وز جڑی ہے کہ تشمنی وز گئی السلام علیکم ناظرین میں ہوں تارکسانی تتسیب اکرم میرا یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلاس آج بڑی ہزہ بردست فلم لے کے توڑی خدمتی اچھ حاضر ہو رہے ہیں سلطنان رئیدی ایک بڑی ہی شندار فلم اس فلم میں سلطنان رئیدی نے بڑا ہی شندار کام کیتا ہے اس فلم دا نائن جڑ دا ویر اٹھائی اگاست انیس سو کاسی بھروز جمعہ ریلیز ہونوالی ایک رنگین پنجابی فلم اس فلم دا موضوعی لڑائی مارکوٹائی قتل و غارت انتقام پولیس مقابلہ جڑا اس ٹائم روٹین دیاں فلمیں چل رہی ہیں سن او سی اس فلم دا میزک بڑا شندار ہے اور اس فلم دے اداکارن سلطنان رئی نجمہ مصطفیٰ قریشی اجمل بہار ساون نجمہ اور الطاف خان حدیات یونس ملک فلم ساز سوہیل اسلم ادلکھاری ناصر عدیب تے ادا میزک دے تا فونے اس فلم دے اندر دو خاندانیں دی دشمنی نو موضوع بنایا گیا ہے ایک تے جٹ تے دوسری رات جٹ فیملی دا سربرا جڑا ہندہ ہے وہ ہاکو ہندہ ہے ہاکو دا کردار اجمل خان نے ادا کیتا ہے اور رات برادی دا جڑا سربرا ہندہ ہے وہ دا نام ماکھا رات ہندہ ہے تے ایک کردار اداکار سامن نے ادا کیتا ہے اجمل نے بڑی ہی شندار اور بڑی ہی زبردست ایکٹنگ دا مظاہرہ کیتا ہے اور ثابت کیتا ہے کہ اجمل ایک وال سٹائل فنکار سی اور ہر قسم دے کریکٹر او کر سکتا ہے اور واقعی نظر آیا کہ او جٹ ہے اور سلطان رہی اور مسوک ریشدی جو نہیں تو ہمیشہ دو شندار رہی ہے سلطان رہی نے اکودہ رول کیتا ہے مصطفہ کریشی نے لاکھے راتہ پردار ادا کیتا ہے زمین دے تنازع تے لڑائی ہندی ہے لاکھا راتہ آکے ہاکو جڑ دیاں ٹنگاں وڑ دندہ ہے اور ہاکو نو بڑے ایمان ہندہ ہے کہ او دا اتر جڑا اکو ہے او اس طرح بدلہ لے گا جدو اکو نو پتا چل دا ہے کہ راتھا نے عملہ کر کے او دے پر او دیاں لگتاں وڑ دی تیاں او انتقام لینڈ واسطے جانتا ہے لیکن راوچ او دی پینڈ بنو چکوری کھڑی ہو جان دی ہے اور اس نو انتقام لینڈ تو منع کر دی ہے کہ جب تک میں اس کاروچو ڈولی بیٹھ کے رکھ ستنا ہو جاماں تو انتقام تا نیوندرہ نہیں پانا خیر سلطان رہی جان دے اور اپنے پیو نو راٹھان دی بیلی چو چک کے لے آن دے ہاں گو اپنے پتر نو انتقام آستے کہن دے لیکن جدو وہ انتقام دا سوچ دے او دے زین او دی پینڈ آ جان دی ہے اور او اس مقصد تو پچھے آٹ جان دے ہاں گو اس نو ای ہون دا تانے دین دے اور نجمہ نے اس فلم دے اندر چھمو دا کردار دا کی تے نہیں اکو نے کھڑا کر دی تے سلطان رہی نے پیار کر دی ہے او آ کے اکو نو چوڑیاں پیش کر دی ہے کہ اے چوڑیاں پاک تو کارج بے جا رٹھان دا اسلافات جان دے او آ کے بانو نو کرو چک کے لے جان دے بہار بیکم نے اس فلم میں حسب معمول سلطان رہی دی والدہ دا کردار دا کی تے جدوں اکو نو پتا چل دے پھر راٹھ او دی پہنڈی چک کے لے گن او ساریاں ادنا ساریاں کسمہ توڑ دین دے اور جا کے قتل و غرض ایک بزار گرم کر دین دے اس سیندے اندر مصطفیٰ قریشی نے لاکھا راڑ دے کرکٹر بڑی ہی شندار ایکٹنگ دا مظہرہ کی تے اس سیندے اندر مصطفیٰ قریشی نے بڑی ہی شندار ایکٹنگ دا مظہرہ کی تے شیرہ تے ببرہ جڑے کے لاکھا راڑ دے دو سن دن او بانو نو چک کے لے آن دے ری مصطفیٰ قریشی نے اس سیندے اندر بڑی ہی شندار ایکٹنگ دا مظہرہ کی تے او آکے ببرے تے شیرے نو بولی مار دین دے او کہہ دے کہ انتقام لینڈ باستے پہنانو نہیں چکی دا اسی دشمنہ دا سر لانے یا اس دا نہیں لانے یا اس سیندے اندر مصطفیٰ قریشی نے بڑی ہی شندار اور بڑی ہی جندار ایکٹنگ دا مظہرہ کی تے ناظرین جیسا کہ میں پہلے دست ہے کہ اس فلم دا میزو کی بڑا شندار سے دو تین گانے بڑے ہی شندار سے بڑے ہی ہٹ ہوئے اور بڑے ہی وجن انہیں چوئے ایک سی پیار دا اعلان ٹھیک ٹھاک کر رہا گی تو دوجہ گانا سی نتھ بولیاں نل کھینڈی ہے نجمہ نے اس فلم دے اندر روایتی ہیروندہ کردار ادا کی تیر لو چار چھے گانے اس نے کی تین اس طلاب کو خاص کام نہیں ہے اجمل خان دا کام بڑا شندار ہے ساون نے بڑا اچھا کام کیتا ہے اس فلم دے اندر اینڈ تے جڑا میسیج دیتا گیا جڑا پیغام پبلک دیتا گیا ہے وہ یہ دسیا گیا ہے کہ دشمنی جڑی ہوندی وہ چنگی چیز نہیں ہوندی فلم دے آخر دے سارے نو قتل کردو بعد سلطان رئی تے مصفق رشی دشمنی ختم کردنے اور اپنے آپ نو قانون دے والے کردنے تو سی اے فلم دیکھو اے فلم یوٹیوب تے موجود ہے اور توان اے فلم دیکھ کے مزا آئے گا اگر توانو میری معلومات اچھی لگی ہوئے میرے چینل لائک کرو سسکرائب کرو پھر شیئر کرو پھر نیکسٹ ویڈیو تک رب راکھا